ہلو گائز ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا سائیبر ڈوپ یوٹیپ چینل پہ میں ہوں آپ کا حوستہ دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک کارڈر کو کارڈنگ کرنے کے لیے کن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سارے ٹولز کا کیا کام ہوتا ہے اگر آپ نے میری اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو دیکھ لیں جس میں میں نے کارڈنگ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیا ہے کہ کارڈنگ کیا ہے کیا یہ illegal ہے یا نہیں اور کارڈرز کیسے آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلز کو چوراتے ہیں اوپر دیئے گئے آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سائیبر ڈوپنگ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سبی کو بتا دوں کارڈنگ illegal process ہے کارڈنگ کرنا یا کارڈر پروڈکٹس خریدنا illegal ہے میں اس ویڈیو کو صرف اور صرف educational purpose کے لئے بنا رہا ہوں جس سے آپ سبی کو کارڈنگ سکیم کے بارے میں پتا چل سکے اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی فرنڈز کو بھی safe اور aware کر سکے اور ساتھ میں میں یا میرا چینل کارڈنگ یا کسی طرح کی illegal activity کو support نہیں کرتا ہے تو اس ویڈیو کو صرف آپ سبی کو سکیم سے safe رکھنے کے لئے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ چینل سائیبر سیکیورٹی سے related ہے اس لئے آپ کو اس چینل پہ ہر چیز کی detailed information ملے گی جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ آکے اس کے پیچھے کی چیز کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے اب ہم جانتے ہیں ایک کارڈر کو کارڈنگ کرنے کے لئے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پی سی یا لیپٹاپ obviously پی سی یا لیپٹاپ کے بینا ایک کارڈر کام کس پہ کرے گا میں یہاں پہ فون کی بات کیوں نہیں کر رہا ہوں وہ آپ کو آگے کی ویڈیو میں پتا لگ جائے گا اب جیسے کی میں نے بتایا ہے کارڈنگ ایک illegal process ہے تو کارڈر خود کو انٹرنیٹ پہ hide کرنے کے لئے socks proxy کا استعمال کرتا ہے اب socks یا proxy کیا ہوتے ہیں اور اسے کیسے configure کرتے ہیں میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے اوپر دیئے گے آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں شارٹ میں بتا دوں socks یا proxy ایسے سرویس ہوتی ہے جو آپ کی ip address کو mask کر دیتی ہے یا آپ کے ip address پہ کوئی دوسری ip address کی لیئر چڑھا دیتی ہے یا پھر بہت کیس میں کارڈر proxy chaining کا استعمال کر کے اپنی ip address کو الگ الگ country میں bounce کر آتے ہیں اور کارڈر vpn کا استعمال اس لئے بھی نہیں کرتے کیونکہ vpns log رکھتا ہے سب کے ip address کا اگر پولیس ان vpn والے کے پاس گئی جس بھی vpn کو کارڈر نے use کیا ہے تو vpn والے کارڈر کی ip address بتا دیں گے اور اس کیس میں کارڈر پکڑا جائے گا اس لئے کارڈر یہاں پہ paid socks اور proxy کو use میں لاتے ہیں اب next tool جو کارڈر کے کام میں آتی ہے وہ ہے mac chaining دیکھئے جس طرح انٹرنیٹ پہ آپ کی identity آپ کے ip address سے ہوتی ہے اسی طرح آپ کے device ہی identity آپ کے mac address سے ہوتی ہے اس لئے mac address سے آپ کے device کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس لئے کارڈر اپنے pc یا laptop کا mac address spoof کر دیتا ہے یا بدل دیتا ہے mac spoofing tool کی مدد سے جس سے اس کی device کی mac address change ہو جائے گی اور وہ anonymous رکھ پائے گا خود کو اور اب next چیز جو کارڈرز use کرتے ہیں وہ ہے rdp یعنی کی remote desktop protocol جو کہ سب سے important ہے خود کو hide رکھنے کے لئے rdp یا remote desktop protocol ایسی service ہے جو کہ fully anonymous environment ہے خود میں جس طرح آپ virtual box یا vmware use کرتے ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح ہے یہ بھی اپنے آپ میں virtualize environment ہے جو actually میں کارڈرز اپنے computer میں یا laptop میں کسی اور کے laptop یا computer کو access کرتے ہیں اور کارڈرز جس کی بھی rdp use کرتے ہیں تو کارڈرز کو ان کے rdp کی ip address مل جاتی ہے اور ان کی original ip address hidden ہو جاتی ہے اور وہ rdp کے ip address سے internet access کر پاتے ہیں جس طرح سے وہ خود کو anonymize رکھ سکتے ہیں اور اب اگلی ٹیکنیک جو کارڈرز use کرتے ہیں وہ ہے drop یہ pubg والا drop نہیں ہے یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کارڈرز جب بھی کسی product کو order کرتے ہیں تو وہ directly اپنے address پہ نہ deliver کرا کر drop کے address پہ deliver کرواتے ہیں جس کے لئے وہ کچھ extra charge کرتے ہیں اور drop پھر product receive کر کے کارڈرز کے address پہ deliver کر دیتے ہیں یہ ایک طرح سے man in the medal ٹیکنیک ہے جس میں کارڈرز کی اپنی original address reveal نہیں ہوتی اور اب نیکس چیز جو کارڈنگ کرنے کے لئے کارڈر کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے bin bin کا مطلب ہوتا ہے bank identification number bin credit card کے first six digit کو کہتے ہیں اور یہ سارے bin working ہونا ضروری ہے کیونکہ جب کارڈرز کسی بھی website سے کارڈنگ کرتا ہے اور bin block listed ہوا پھر اس کارڈرز سے transaction نہیں ہوتی ہے اور کارڈنگ نہیں ہو پاتی اس لئے کارڈرز ہمیشہ working bin کا دھیان رکھتے ہیں اور جو سب سے important part ہے جس کی وجہ سے کارڈنگ ہوتی ہے وہ ہے live cc اور cc کا full form ہوتا ہے credit card live cc کا مطلب ہوتا ہے as a credit card جسے ابھی تک block نہیں کیا گیا ہو مطلب fully working condition میں وہ کارڈ ہوتی ہے اس لئے کارڈر cc لینے سے پہلے چیک کر لیا کرتے ہیں یہ live ہے یا نہیں ان cc کا الگ الگ price ہوتا ہے ان کے balance کے حساب سے جتنا cc میں balance ہوتا ہے اتنی cc کی price ہوتی ہے اب یہاں پہ بھی cc چار طرح کے ہوتے ہیں جو کارڈنگ میں use ہوتے ہیں جیسے کی mx یا جسے ہم american express کہتے ہیں جن کا number 3 سے start ہوتا ہے یا پھر دوسرا ہے visa جن کا number 4 سے start ہوتا ہے یا پھر master cards جن کا number 5 سے start ہوتا ہے یا پھر last discover کے card جن کا number 6 سے start ہوتا ہے تو انہی چار card سے carders carding کرتے ہیں اور جب بھی carders credit card purchase کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ details ضرور ہوتی ہے جس میں card کا number ہوگا پھر اس کا expiry date ہوگا پھر اس کا cvv code ہوگا اس کے بعد card holder کی address جس سے card کہاں کہا ہے وہ پتہ لگ سکے اور پھر last میں اس جگہ کا pin code مل جائے گا پھر انہی details کو use میں لے کے carders order place کرتے ہیں اب آپ لوگوں کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ card سے payment کے time OTP آتا ہے تو میں بتا دوں cards بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے VBV card جس کا full form ہوتا ہے verified by visa جس میں transaction کے time OTP card holder کے phone اور email address پہ جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے non-VBV card non-verified by visa جس میں transaction کے time OTP نہیں جاتا اور payment success full ہو جاتا ہے اور جتنے بھی carders ہوتے ہیں وہ non-VBV cards کو purchase کرتے ہیں اور carding کرنے کے لئے use ملاتے ہیں انہی ساری چیزوں کی requirement ہوتی ہے carding کے لئے انہی tools service اور techniques کو use میں لے کے carders carding کرتے ہیں اور میں نے fake KYC نمبر کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا وہ ایک الگ topic ہے اور اس پہ میں ایک separate ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ اس کی بھی use carding میں آتی ہے اور اب آگے آنے والی ویڈیو میں میں بتاؤں گا carders ان techniques کو use میں لے کے کس طرح سے carding کرتے ہیں اور کس طرح سے fake telegram scammers آپ کو fake proof دکھا کے رکھ کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا کیا انڈیا میں carding possible ہے یا نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور تھوڑی سے informative لگی ہو تو اس ویڈیو کو like کریں اپنے family اور friends کے ساتھ اس ویڈیو کو share کریں اور انہیں aware کریں اور اگر آپ کو cyber security ethical lacking اور technology میں interest ہے تو اس چینل کو subscribe کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک stay safe and goodbye ملتا ہوں